بسم لی اکمان رہیم اسلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا مہزمان مہدلی پنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین کیا پاکستان واقعی ہی فور سیل ہے بہت بڑا سوالیا نشان ہے یہ جو افعہ ہیں یہ سپیکیولیشن ہے اس کا بزار کافی زیادہ گرم ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کریڈیبلیٹی لوس کر رہی ہے دن بر دن جیسے ہی یعنی دن نزدیک آتے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ڈیل بھی ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے جسے آپ سے ایکشن نظر آ رہے ہیں کاس اور بہم فائننس منسٹری کے معاملہ دیکھیں تو سپیکیولیشن کا بزار کافی زیادہ گرم ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کریڈیبلیٹی لوس کر چکی ہے ہماری فائننس منسٹری کریڈیبلیٹی لوس کر چکی ہے کیا معاملات چلنے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو آج جو ہے ابھی ایک ڈیل سائن ہوئی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین بلین ڈالر جو ہے وہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ گورنمنٹ اس کو جمع کرنے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے تو یہ چیزیں چلنے ہی یہ معاملات سننے میں آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو شرط رکھی تھی آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ڈیل مانگی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہیں سعودی عرب جو ہے وہ سیونٹی ٹو آرز کے نوٹس پر جو ہے وہ آپ سے ساڑھے تین عرب روپے عرب ڈالرز جو ہے وہ دوبارہ مانگ سکتا ہے شورٹ نوٹس پر یہ مانگ سکتا ہے تب آپ کے ریزرز کیا رہیں گے اور ڈیفرلٹ کے دھیانے سے بچنے کے لئے جو نمبر گیمز اگر ہم دیکھیں تو ایک طرح سے دیکھا جائے پریکٹیکل امپلیکشن دیکھیں تو ہم ڈیفرلٹ ہی ہیں ایک طرح سے لیکن جو نمبر گیمز ہیں جو نمبر کے آدھا تو شمار سے اگر ہم ڈیفرلٹ نہ ہو اس سے بچنے کے لئے جو ہے وہ گورنمنٹ نے ابھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل سائن کی ہے جس کے تحت چند پاور پلانٹس کو سیل کیا جائے گا سٹاک مارکٹ میں جو گورنمنٹ کے پرسنٹیج ہے جو گورنمنٹ کی ہولڈنگ ہے گورنمنٹ کی جو کمپنیز ہیں ان میں جو ہولڈنگ ہے اس کو بھی سیل کیا جائے گا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل ہوگی اتنے لوہر سیٹ پر سیل کرنا اور اچانک سے سارے تین بلین ڈالر کا جو یہ خسی رقم ہے اس کو جمع کرنا یہ بہت بڑا جو ہے اقدام ہے ونس اگین ڈیولپنگ سٹوڑی ہے یہ سارے معاملات جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بظاہر سننے میں آ رہے ہیں لیکن اس کا جو چیزیں ہیں جو معاملات ہیں وہ پچر جو کلیر ہے وہ آگے جا کے ہوگی ڈیولپنگ سٹوڑی ہے آگے جا کے میں پتا چلے گا کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور ونس اگین جو چیزیں چل لی ہیں جو سپیکولیشن چل لی ہیں اس کے بنیادی اگر ہم کردار اگر دیکھیں تو موجودہ حکومتی ہے جو ہماری موجودہ فائننس منسٹری ہے وہ اس میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہیں کیونکہ وہ پروپر جو ہے وہ ڈیل نہیں کر پا رہی ہے آئی ایم ایف سے جب سے ہم دیکھیں تو جب سے موجودہ سیٹ اپ آیا ہے جب سے یہ موجودہ ٹیم آئی ہے فائننس منسٹری کی وہ اس حساب سے آئی ایم ایف سے جو ڈیل کر رہے ہیں اس کا جو اکس ہے وہ پریزنٹ نہیں کر پا رہے پریزنٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور کافی زیادہ خود بھی کنفیوشن کا شکار ہے جو کابینہ کے اندر بھی اگر ہم معاملات دیکھیں تو مختلف وزراء جو ہے الگ الگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا الگ نیریٹیف دے رہے ہوتے ہیں ایک لائن میں نہیں ہوتے انہیں پتا نہیں انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور ہم کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی یہ جو شرط رکھی گئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف میں بھی جو ہے وہ ریزرف کم ہو گئے ہیں جس حساب سے پاسٹ ویک میں ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن صاحب نے جو ہے وہ سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک نیریٹیف پیش کیا اور جو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اگر دیکھا جائے تو جو محمد بن سلمان ہے والی احد کو اور انہیں کہا گیا کہ جس حساب سے سی آئی اے نے معاملہ دیکھے ہیں کہ کس طرح سے واشنگٹن پوسٹ کے جو جنرلسٹ ہے ان کو اسیسنٹ کیا گیا ہے اور جو ایڈیا تھا وہ سعودی عرب کے ہی انڈر میں آتا ہے سعودی ایم بیسی میں یہ معاملات ہوئے سارے تو اس کو جو لنگ جوڑنے کی کوشش کی گئی محمد بن سلمان کے ساتھ اور انہیں جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور اس نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ جتنا بھی آپ پروڈکشن ہے کروڈ آئیل کا اس کو مزید برائیں تاکہ جو مارکٹ میں گیپ پیدا ہو گیا ہے کھلا پیدا ہو گیا رشیہ کے سنکشن لگنے کے بعد تو اس کو فل کیا جا سکے تھوڑا بہت جو ہے وہ اس پہ کوپریٹ کیا ہے سعودی عرب نے کیونکہ سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ تھوڑے بہت معاملات ایسے رہے کہ جو کروڈ آئل ہے وہ زیادہ سرج نہ کر اس کے ریٹ زیادہ سرج نہ ہو لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ جو کروڈ آئل ہے وہ دوبارہ اوپر کی چال ہے اور دوبارہ اوپر جانے کی طرف ہے کیونکہ جو یو ایس کے جو ریزرورز ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور جس حضاب سے یو ایس میں ہم دیکھیں تو انفلیشن کے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں انٹرس ریٹ کے نمبرز جس حضاب سے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ سارے معاملات اسی طرف جا رہے ہیں تو ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہ معاملات کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں یو ایس میں بھی اس سے زیادہ معاملات بگار پیدا ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو لسی جو ہے وہ مو مانگے دام میں کھولی جا رہی ہے جو ہمارے کمرشل بینک سے وہ مو مانگے دام میں کھول رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہا ہے اور ہمارا روپی جو ہے وہ مسلسل زوال پذیر ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے کہ معاملہ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے کہیں پہ سٹیبلیٹی نظر نہیں آ رہی اور جو once again جو narrative بنایا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کبھی الگ بیانیاں دے رہی ہوتی ہے کبھی الگ بات کر رہی ہوتی ہے تو جو credibility ہے وہ گورنمنٹ lose کرتی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا امریکہ کی بات کر لیں تو امریکہ کی سائٹ پر ہم دیکھیں تو دانالڈ ٹرم امریکہ کے جو ایکس پریسیڈنٹ ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک دبنگ انٹری لی ہے امریکہ کی سیاست میں اور واشنگٹن میں جو ہے انہوں نے نبے منٹ کا جو ہے وہ ایک سپیچ کی ہے اور اس میں جو ہے انہوں نے وزاد کر دی ہے کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں جو ہے وہ دبنگ انداز میں دوبارہ الیکشن لیں گے اور انہوں نے جو ہے وہ کافی زیادہ بلیم کیا ہے جو دو ہزار بیس کے الیکشن تھے اس میں انہوں نے کہا کہ انہیں جانبوچ کے ہرائے گیا ہے اور دو ہزار بیس کے الیکشن کو جو ہے انہوں نے فراڈ کرا دیا ہے ہشمارے عنہ ہموری معلو ہموری کی کس�� Killen ملان respects ملان 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 م� شرق ٹبال کہ علاج را revise تو یہ معاملات دیکھیں تو پاکستان میں کچھ اسی طرح کہ معاملات بنیں امران خان صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ ایکس پرائم منسٹر ان کے اوپر بھی اسی طرح کے کچھ معاملات بنیں اور انہیں جو ہے ایک ٹائٹل لگایا گیا کہ یہ پاپولسٹ ہیں اسے ساب سے کام نہیں کر پا رہے اسے ساب سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے سیم اسی طرح کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو ڈانالڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی بنیں ڈانالڈ ٹرمپ پہ بھی جو لیبل لگا وہ پاپولسٹ کا لیبل لگا کہ وہ پریکٹیکل امپلیکیشن نہیں کر رہے وہ خالی جو ہے بیانی کے طور پر جو ہے وہ چیزیں چلا رہے ہیں اور معاملات چلا رہے ہیں پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان دونوں جو لیڈران ہیں ان کا اگر ہم ٹینیور دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو کافی زیادہ ڈیولپمنٹس بھی ہیں اور جو ممالک تھے ان میں جو رنجشہ بھی ہم نظر آ رہی ہیں رنجشہ دیکھ رہے ہیں اور جس ویاسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاشی بہران ایک پیدا ہوا ہے کلائمیٹ چینج کا بھی جو ہے اس میں ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے اگر ہم چیزیں دیکھیں ان کے جو معاملات دیکھیں تو اس میں ڈانلڈ ٹرمپ کا رشیہ کے صدر لادگین پیوٹین کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنشپ تھے انہوں نے جو ہے اس چیز کو ڈیولپ کیا تھا اور جو پیس کا جو معاملات تھے وہ کافی زیادہ اچھے ریلیشنشپ تھے اور پاکستانی پرائم منسٹر امران خان صاحب کے ساتھ بھی جو ہے دوستانہ ریلیشنشپ تھے بہت اچھے ریلیشنشپ تھے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر امران خان صاحب نے جو ہے وہ امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کے ٹینیور میں ہی دورہ کیا تھا اور وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ مضبط چیزیں نظر آئی تھی پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ بھامی جو ہیں وہ کافی زیادہ اُبھرتے ہوئے نظر آئے تھے اور یہ لگ رہا تھا کہ پیس این پروسپیرٹی پوری دنیا میں ہوگی اور جو چیزیں ہیں جو معاملات ہیں جو ایک کھلا پیدا ہوگی تھی جو جنگوں پہ جا رہے تھے وہ معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ دب گئے تھے اور جو معاشی معاملات تھے وہ کافی زیادہ اچھے تھے آپس میں تجارتیں بھی ہو رہی تھیں آپس میں معاملات جو ہے اس صاحب سے نہیں تھے برابری کا ایک جسرے کو ممالک ہے وہ سلوک کر رہے تھے برابری کی ہی حیثیت دے رہے تھے جو کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کا جو یعنی جو ان کی پارٹی ہے ریپبلیکن ان کا جو منشور ہے وہ اسی طرح کا ہے دو نظام ہیں دو چیزیں ہیں ونس اگین پولیٹیکل سینیڈی ہو کر ہم دیکھیں تو تقریباً ڈیر سو سال کا یہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو دو نیریٹیف ہے دو مائنڈ سیٹ ہے ایک ڈیموکریٹک رائٹ والا ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہے جس کے پاس اکثریت زیادہ ہے تو وہ جو نیریٹیف دے گا تو باقی جو منورٹیز ہیں ان کو بھی وہی نیریٹیف پہ فوکس کرنا ہوگا اسی طرح کا جو موڈل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو جو مائنڈ سیٹ چلڑا ہے پی ڈی ایم کا جو مائنڈ سیٹ چلڑا ہے وہ مائنڈس رائٹ والا ہے اور وہ جو ہے وہ ان کا جو چیز بنتی بھی آ رہی وہ ڈیموکریٹک ویہ میں چیزیں بنتی بھی آ رہی ہیں کہ جو میجورٹی نے چیز کلیم کر دی ہے میجورٹی کے جو معاملات ہیں تو وہ ہی مائنڈورٹیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس کے برقس اگر ہم دیکھیں تو جو پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے بہت ریپبلنگ کی طرف زیادہ جا رہے تھے جو لیڈر ہیں چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ان کا بھی جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ عوام ناس کی خدمت ہو چاہے وہ میجورٹی میں ہو کہ یہ مائنورٹی میں ہو تو یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے مائنڈ سیٹ کا ڈیموکریٹک اور ریپبلکن میں اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں تو امریکہ میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ اسی نظریے کے ساب سے بنتے ہیں اب دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے اس میں ڈانلڈ ٹرم صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ ایک دباگ انٹری لیں گے اور دوبارہ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے صدر کا الیکشن لڑیں گے تو اس میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں لاتے ہیں اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو دوہزار سولہ کا جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے امریکانہ کی بات کی تھی امریکان جو سٹیزن تھے ان کے حقوق کی بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس حساب سے فارنرز کا جو انقلا ہے جو فارنرز آتے ہیں اور جو اللیگل طریقے سے آتے ہیں امریکہ ان کی وجہ سے جو ہے جو وہاں کے سٹیزنز ہیں جو ان کا بنیادی حقوق ہے وہ ان سے چھن جاتا ہے وہ معاملات ان کے خراب ہو جاتے ہیں وہ اسے ساب سے پرفارن نہیں کر پاتے خود کے ملک میں رہتے ہیں وہی وہ یعنی امیگرنٹس کی وجہ سے یہ سارے ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں بگار پیدا کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک پالیسی لہ رہے تھے وہ ایک لاہعمل لہ رہے تھے اور امریکہ پہ ان کا زیادہ فوکس تھا پیٹریورٹیزم پہ ان کا زیادہ فوکس تھا سیم اسی طرح کہ اگر ہم معاملات دیکھیں تو پاکستان میں بھی اسی طرح کا ہے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کا بھی فوکس یہ تھا کہ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ ہو جو یہاں کے مقامی سٹیزنز ہیں ان کو زیادہ بینیفٹ ہو اب جو یہ ہم سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں جو بائیڈن کا جو ہم یہ موجودہ تینیور دیکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کوویڈ نائنٹین کے بات جو ہے وہ فیڈرل ریزرم میں جو ہے بے دھرک ڈالر چھاپا اور تقریباً دیکھیں تو یعنی ون آف دہ فائیو جو ڈالر ہے وہ اسی ڈیوریشن میں چھاپا اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں انفلیشن کے نمبر جو ہے وہ بگار پیدا کرنے ہیں جو لوکل کرنسیز ہیں وہ ڈی ویلیو کر رہی ہیں ڈالر کے اگینس پاکستان بہت بڑا ایکزمپل ہے پاکستان میں اس طرح کے معاملات ہوئے اس کے لیے ہم دیکھیں تو دوسرے ممالک بھی جو ہیں جو چھوٹے ممالک ہیں جو ایکانومی کلی اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں وہ ڈیفالٹ پہ چلے گئے پاکستان بھی ڈیفالٹ کے دھانے پہ ہے تو وہ معاملات نے ان معاملات نے کافی زیادہ بگار پیدا گیا نا صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے یہ چیزیں چلی تو کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا ریجیم چینج ہوگا کیا معاملات ہوں گے دوہزار چوبیس کا الیکشن کیا ہوگا پاکستان میں دوہزار تیس میں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور ساری چیزیں سٹریم لائن پر جاتی ہیں اور جو ابھی ریشیا یوکرین کا جو جنگ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو زلنسکی جو ہے وہ مسلسل شکست کھا رہے ہیں ولادوین پیوٹین کے جو نیریٹیو ہے وہ کافی زیادہ اس میں سرکرو ہو رہے ہیں ریشیا جو ہے اس میں سرکرو ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے سارے معاملات دیکھنے کہ کس طرف جا رہے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان میں آئے گا اور پاکستان جو ہے وہ ایک سٹریم لائن چیزوں پر جانا شروع ہو جائے گا تو ایک طرح سے دیکھیں تو دو مائنڈ سیٹ کی ہی جنگ ہے نہ سے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو دو مائنڈ سیٹ ہیں جن پہ جن کے وجہ سے جو ہم بگار دیکھ رہے ہیں جو چاہے وہ معاشی بگار ہم دیکھیں چاہے وہ کلائمٹ چینج میں بگار دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اس کی ہی کری ہے اسی کا سلسلہ ہے تو جب تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلتے جائیں گے معاملہ جو ہے اس حساب سے ہی خراب رہیں گے سعودی عرب بھی اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب بھی یہ چاہ رہا ہے کہ برابری کے تعلقات ہوں ہر ان ممالک کے ساتھ اب یہ جو ڈیولپمنٹ بھی ہے یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ جو سپیکیولیشن چل رہی ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے وہ کنڈیشن ساری مانگ لی ہیں سعودی عرب سعودی عرب کی کہ کس طرح سے سعودی عرب جو ہے شورٹ ٹرم نوٹس پہ سارے تین عرب ڈالر جو ہے وہ دوبارہ ویڈراؤ کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت بڑا سوال یا نشانے کہ سعودی عرب جو ہے وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے موجودہ جو کابینا ہے وہ اتنا یعنی اس پر بھروسہ نہیں کرتا اور وہاں پر بھی جو ہے ان کی کریڈیبلیٹی کافی زیادہ خراب ہے تو ان چیزوں کے پیشے نظر آگے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے پاکستان کا ڈیریکشن کیا ہے جہاں یہ ساری چیزیں سٹریم لائن ہونا شروع جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ سعودی عرب ہے چائنا ہے ریشیا ہے دیگر ممالک ہیں وہ آپ اس میں بھائی چارگی سے رہیں گے اور آپ اس میں بہامی تجارت میں فوکس کریں گے بنیزبت کہ کوئی ایک ایسا بلوگ بنائے ایسا نیٹو بنائے یا کوئی ایسی چیز بنائے ملیٹری آلائنز بنائے جس سے دوسرے ممالک کو کھچا پیدا ہو جائے کہ وہاں پر جو ہے یہ چیزیں مسلط ہوں گی یہ چیزیں معاملات چلیں گے جس سے آپ سے ہم نے دیکھا کہ ریشیا کے ساتھ ہوا یوکرین جو ہے وہ نیٹو میں جانے کا خواہش من تھا اور ریشیا کے جو معاملات ہیں وہ وہاں سے بگڑنا شروع ہوئے اور ریشیا جو ہے اس وجہ سے یوکرین کے ساتھ تنازے میں گیا اور ہم جو جنگ دیکھ رہے ہیں تقریباً 156 دن ہو گئے ہیں جو جنگ کا ریزلٹ ہے وہ ہم اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ معاملات بگار پیدا ہو رہی ہیں انہی چیزوں کے وجہ سے ہو رہی ہیں اس کا یعنی اگر دیکھا ہے تو ہٹ کس نے لیا ہٹ جو ہے وہ یورپن ممالک نے لیا امریکہ نے خود لیا جو ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جو ہے انفلیشن کے نمبرز بڑھ گئے اور جو امریکن سٹیزنز ہیں وہ انہوں نے بھی کافی زیادہ اس کا یعنی ہٹ لیا ہے وہاں پر بھی کافی زیادہ مہنگائی بڑھی ہے ریسیشن وہاں پر بھی ہے ہائیپر انفلیشن کے ساتھ ریسیشن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی اسی طرح کے علامات بن رہے ہیں ناجرین بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ڈالر کی بات کر لیں تو ڈالر مسلسل اوچھی اوران ہے اور ہمارا پاک روپی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈی ویلیو کر رہا ہے زوال پزیر ہے تو ڈالر کا ریٹ اگر ہم دیکھیں تو انٹر بینک میں دو سو چھتیس آشاریا سفر دو جو ہے اس نے ریکارڈ بنایا ہے اور ہمارا پاک روپی جو ہے وہ ایک آشاریا اکتیس پرسنٹ جو ہے اس نے لوس کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائز اگر ہم دیکھیں تو کول کی قیمتیں دوبارہ اوپر جانا شروع ہیں جو کول نے جو ایک کریکشن لینا تھا وہ ایک کریکشن لے لیا ہے اب جو اس کا ریٹ بن گیا ہے وہ تین سو سنتیس آشاریا پچیس آشاریا پچیس ڈالر جو اس نے گین کیا ہے ڈبلیو ٹائی کروڈ آئل دیکھیں تو دوبارہ اوپر جا رہا ہے جیسے ہی سو کروس کرے گا اور جس سے آپ سے نمبرز آ رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ ڈبلیو ٹائی کروڈ آئل جو ہے وہ دوبارہ اوپر جانے کے یعنی پوٹینشل رکھتا ہے جو پہلے معاملہ نظر آ رہے تھے کہ جو سعودی عرب کے سپلائے بڑھنے سے جو ہے وہ اس حساب سے ڈیمانڈ نہیں رہے گی اور ریٹ نیچے آئے گا تو وہ معاملہ تبھی فیلحال نہیں لگ رہے 96.03 ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے 1.05 ڈالر گین کیا ہے گولڈ کا ریٹ اس مطابق ہے ایک تولہ گولڈ اگر ہم دیکھیں تو اس نے بھی ریکارڈ بنا دیا ہے ایک لاکھ ارتالیزار پانچ سو روپے فی تولہ چل رہا ہے دس گرام سونی کی قیمت ایک لاکھ ستائیس ازار تین سو پندرہ چل رہی ہے انڈیکس سلیشن اس مطابق ہے مارکٹ کا کرنٹ انڈیکس 49.972 پر ہے مارکٹ نے اٹھتر پوائنٹ گین کیا ہے مارکٹ کے پچھلی کلوزنگ 49.894 پر تھی ٹوٹل سولہ کروڑ شیئر کا کام بہا ہے جس سے نو کروڑ شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیٹلمنٹ کا پرسنٹ ہے جاگر ہم دیکھیں تو 56.95 پرسنٹ ہے جو پی ریشو جس ملٹیپل پر ابھی مارکٹ چل رہی ہے انڈیکس چل رہا ہے وہ 4.05 کا ہے مارکٹ کیپلائزیشن 6.75 خرب روپے کا ہے اضافہ 153 کامنی میں ہوا ہے گراوٹ کا شکار 141 کامنی ہے بڑکرار 27 کامنی ہے ایک سال کا ریٹان اکرم دیکھیں تو نیگٹیف 16.15 پرسنٹ ہے اب تک کا ریٹان اکرم دیکھیں تو نیگٹیف 10.37 پرسنٹ ہے ڈے رینجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے 49.605 کا لو بنائے جبکہ اوپر 40.97 کا ہائی بنائے فیپلی پی ڈیٹا اس مطابق ہے فیپلی پی کے ڈیٹا کے ساب سے اگر ہم دیکھیں تو میجر جو بائنگ ہوئی ہے وہ کمپنیز کی ہوئی ہے سیکنڈ نمبر پر بائیرز اگر ہم دیکھیں تو وہ انڈیویشنلز ہیں سیلنگ سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو سیلنگ آئی ہے فورن کورپریٹس کے آئی ہے سیکنڈ نمبر پر جو ہم سیلنگ دیکھیں تو وہ میوچل فنڈ کی آئی ہے ناظرین ونس اگین جو مارکٹ ہے جو ہمارا بینچ مارک انڈیکس ہے وہ تھوڑا نیچے کی طرف ہے گورنمنٹ اگر ساڑھے تین بلین ڈالر جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ریزرف جو ہے وہ اوپر آتے تو وقتی طور پر جو ہے موجودہ گورنمنٹ ہے موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ریلیف ملے گا لیکن جس طرح آپ سے بیانیات چلتے ہیں جس طرح آپ سے ماملہ چلنے ہیں اور جس طرح آپ سے ایک ڈائریکشن لیس جو ہم دیکھیں ہماری ایکانومی ہے تو یہ زیادہ دیر کے لیے کارگرد ثابت نہیں ہوگا جس طرح آپ سے ماملہ چلنے ہیں جو موجودہ حکومت ہے موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ کابینہ ہے اس کو جو ہے وہ ٹب دیسیجن لینے پریں گے کچھ ایسے ماملہ چلانے پریں گے جس سے جو چیزیں ہیں جو چیزوں کا تسلسل ہے وہ بڑھ کر آ رہے ایسا نہ ہو کہ وقتی طور پر جو ہے وہ ایک چیز کر دیں اپنے سٹیکس بھیج دیں اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ ڈیفولٹ کے دہانے پر جاتے جائیں تو یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے آگے جا کے آئی ایم ایف سے کیا معاملات ہوتے ہیں کس طرح سے مذاکرات ہوتے ہیں آیا 1.17 بلین ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو ملیں گے نہیں ملیں گے اور جو اگریمنٹ سائن ہوا ہے جو ہماری فیننس منسٹری ہے وہ کریڈبل لوس کرتی جا رہی ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات چلنے ہیں اپنے دوستوں رشتہ داروں گردانوں کا کھیال لکھے گا شکریہ اللہ حافظ